ہیلو سٹوڈنٹس بیٹا یہ 1.1 اکسسائز کا 1 کا 3rd پارٹ ہے 1 question اس کا 3rd پارٹ یعنی اس نے اس فارم میں لکھا ہوا ہے تو اب آپ اس میں بھی وہی کام کرنا ہے quadratic equation برانی ہے وہ میں ادھر سائٹ پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بار بار لکھ رہا ہوں question کے اندر تاکہ اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو quadratic تاکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھیں کہ quadratic equation ہے کیا اب اس میں question میں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ بھی آپ کی division form میں fraction میں پڑی ہوئی ہے یہ بھی fraction میں ہے اور یہ منسلک پلس سے ہو رہی ہے تو آپ اس کا سب سے پہلا step یہ آپ کی ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ آپ نے اس کا lcm لینے تو lcm لیں گے تو x plus 1 آپ کے پاس x into x plus 1 آگئے اب یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز میچ ہو رہی ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو اس سے پیچھے برا questions تھا اس میں تو ہم نے جسٹ اس کے table پڑے تھے کیونکہ اس میں numbers دیئے تھے اب اگر آپ کے پاس اس طرح سے کوئی مطلب algebraic expression کوئی جس طرح سے آجیں تو ان میں matching کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا اس کے ساتھ میچ ہو گئے جو میچ نہیں ہوگا وہ آپ نے اوپر transfer کر دینا یعنی اوپر والے کے ساتھ multiply کر دینا تو یہاں پر میرے سپاس دیکھیں x plus 1 x plus 1 یہ میچ ہو گئے x نہیں میچ ہو رہا تو میں اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں یعنی یہ x into x x square ہو جائے گا ٹھیک آگے plus sign ہے plus لگا دیئے یہاں پر دیکھیں یہ x اور یہ x میچ ہو رہا یہ x plus 1 نہیں میچ ہو رہا تو آپ اس کو اوپر transfer جب کریں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا x plus 1 کا whole square equal to 6 ٹھیک دیکھیں نا جو چیز میچ ہو جائے گی وہ چھوڑ دینا ہے جو نہیں ہوگی اس کو اوپر والے سے multiply کر کے لکھ دینا ادھر بھی x x میچ ہو x plus 1 اوپر transfer ہو گئے تو یہاں پر دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے x square ویسے as it is لکھتی ہے اور یہ دیکھیں یہ فارمولا بن رہا ہے a plus b کا whole square تو اسے کھولیں گے جب ہو تو کیا آئے گا میرے پاس دیکھیں a square plus b square یہ b کی جگہ ہے یہ a کی جگہ ہے a square مطلب x square b square مطلب 1 ہے 1 کا square 1 ہی رہے گا plus 2 into x into b یعنی a b یہ میرے پاس ہے میں ادھر فارمولا ایک سایٹ پہ لکھ دیتا ہوں یعنی a plus b کا whole square کس کے برابر ہوتا ہے a square plus b square plus 2 a b تو یہ میرے پاس فارمولا یہاں پہ بنے گا یہ دیکھیں نا یہ بن رہا ہے a plus b یعنی اس میں x plus 1 ہے تو اس میں مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں a نہیں ہے یہاں b نہیں ہے تو بیٹا یہ condition تو وہی بن رہی ہے نا condition اگر وہ بن رہی ہے تو آپ اس کے مطابق اس کو کھول سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آگئی یہ رف ہے اس کو آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا یہ والی چیز آپ ویسے ہی اتارے ہیں بھی x into x plus 1 اب اوپر دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں 2x بن رہے ہیں یعنی کہ ایک x کے رئیے ہے اور ایک یہ ہے تو یہ بن گیا آپ کے پاس 2x کا square 2x square plus 1 plus 2x ٹھیک جبکہ نیچے کیا بنا نیچے آپ دیکھیں اس ورحیے equal to 6 بھی آپ اس کے ساتھ ہوتا رہے ہیں یہاں پر 6 نیچے یہ آپ اس کو as it is یہ بھی لکھتے ہیں یہ چیز میرے پاس آ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کو آپ ایک تو مطلب arrange کر کے لکھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس نمبر کو اس طرف transfer یعنی جو بھی چیز divide ہو رہی ہوگی آپ نے اس طرف اس کو transfer کر دینا تو یہ دیکھیں میں 2x square plus 2x plus 1 equal to 6 یہ سارا ادھر جائے گا x into x plus 1 ادھر divide ہو رہا ہے تو ادھر multiply اس کو اندر multiply کریں یہ آپ کا as it is یہ آ جائے گا کیونکہ اس پر مزید کوئی work نہیں ہو رہا بھی اس کو اندر multiply کریں گے تو یہ 6x کا scale اور 6 کو 1 سے کریں گے 6x تو 6 1 6 آئے گا اور x as it is آ جائے گا اس کے ساتھ ٹھیک اب اس دونوں values کو آپ برابر کے اس طرف لے کر آئیں کیونکہ quadratic equation کی یہ پہچان ہے کہ equal to 0 ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں 2x scale plus 2x plus 1 یہ تو ادھر ہی پڑی ہوئی تھی minus 6x یہ ادھر آئی تو minus ہوگئے یہ بھی ادھر آیا تو 6x minus کا ہوگیا equal to 0 اب یہ دیکھیں like terms کون اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے بیٹا x scale کو دیکھنا ہے number کو نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ 6x اس کے ساتھ 2 ہے آپ دیکھیں x scale x scale same ہے تو یہ دونوں کیا like turns ہیں یہ minus کیا یہ plus کیا یہ نکل جائے گی تو باقی آپ کے پاس minus 4x square رہ جائے گا ٹھیک اب جب اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس دیکھیں یہ اور یہ like turns ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں minus 4x رہ گیا ٹھیک اور یہ آپ کے پاس plus 1 ہے تو اس کے جیسے اور کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو از ایز ایز اتار دیں equal to 0 یہ بھی آپ کا answer ہے لیکن اب آپ اپنی quadratic equation کو دیکھیں اس میں پہلے minus تو نہیں تو آپ کیا کریں اس میں سے minus جب آپ common لیں گے تو آپ کے پاس ہو جائے 4x square plus 4x minus 1 equal to 0 اب یہ minus 1 اس طرح transfer ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے بن equal to 0 تو 0 جا کے cancel ہو گیا تو یہ بھی آپ کی کیا ہے quadratic equation quadratic equation چلیں ادھر آپ نے یہ لکھ رہے ہے quadratic equation کیونکہ یہ دیکھیں نا وہ condition بن گئی ہے جو quadratic کی ہوتی ہے تو اس میں اپنی equality کا sign ساتھ ساتھ لگاتے جانے کیونکہ ان میں بقاعدہ equality کے number ہوتے ہیں ہر question میں ہر step پہ اپنی equality کا sign لگانے اور ان تمام lectures کو آپ اپنی copy پہ mention کرتے جائیں بقاعدہ اس کے notes بناتے جائیں step بے step ہر question کو آپ ترتیب سے لکھیں neat and clean کام ہونا چاہیے اور آپ جیسی اس کو کام کروں گا کہ کیا آیا آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ٹھیک ہے god bless you